السلام علیکم ورحمت اللہ راجہ سنگھ نے کہا کہ وہ شپت نہیں لیں گے عوض نہیں لیں گے اسیملی میں کیونکہ ممتاز احمد خان ایم آئی ایم کے جو لیجسلیچر ایم ایل اے ہیں ان کو پروٹم سپیکر چندر شکر روح صاحب نے بنایا ہے اور ان کے سامنے تمام تلنگانہ اسیملی میں شپت لیں گے عوض لیں گے سی ایم کے سی آر نے ممتاز احمد خان کو چونکہ ایم آئی ایم کے ہیں اور پروٹم سپیکر بنایا اسی لیے راجہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ میں شپت عوض نہیں لوں گا تلنگانہ اسیملی میں میرا جواب یہ ہے راجہ سنگھ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھو تلنگانہ اسیملی اور انڈیا کے تمام اسیملیز اور پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے ہندوستان کے دستور سے اور دستور کی اجازت کے مطابق تلنگانہ کے چپنسر کیسی آر نے منتاز احمد خان کو پروٹم سپیکر بنایا اب تم راجہ سنگھ اگر ہندوستان کے دستور کو نہیں مانتے تو تم ہندوستانی کہلانے کے لائق نہیں تم ہندوستان کے دستور کے مخالف ہیں تو تم ہندوستانی کہلانے کے لائق نہیں تم نیپال یا ازرائیل چلے جاؤ تمہارا یہاں پر کوئی مخام نہیں دوسری بات تم نے کہا کہ وہ پارٹی جو ہندووں کو مارنے کی بات کرتی ہے وہ پارٹی کے ایم ایلے ہے منتاز احمد خان میں کہنا چاہتا ہوں ایم ایم کے ایجنڈے میں کبھی ہندو بھائیوں بہنوں کو مارنے کا نہیں رہا اسی لئے چالیس سال سے زیادہ سے ہیدرباد میں ایم پی ایم ایلے رہنے کے باوجود ایم ایم کے الحمدللہ ہندو بھائی بہن مسلمان بھائی بہن مل جھوئی کے خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ایم ایم کے کئی کارپوریٹرز ہندو ہیں اور ایم ایم نے ایک ہندو میر بھی ہیدرباد کو دیا ہے تم نئے معلوم جیسے تمہارے کو جن دنوں تم گڑنبا بیج رہے تھے ان دنوں ایم ایم نے ایک میر ہیدرباد کا ہندو بھک کو بنا کر ایم ایم کی طرف سے ہیدرباد کو تحفہ دیا تھا تو میں کہنا چاہوں گا راجہ سنگھ تم پہلے ایم ایم کی ہسٹری اور ایم ایم کی ایڈیولوجی کو سمجھو تیسری بات تم یہ کہہ رہے تھے کہ تمام دوسرے پارٹی والے ہوتھ لیتے تو لے لو میں کو نہیں لوں گا اس کا مطلب ہے تم کھلے طور پر دستور کے خلاف جا رہے ہیں تم کھلے طور پر بابا صاحب امبیٹ کر جو کانسٹیٹیوشن دستور بنائے اس کے خلاف جا کر اس سے بغاوت کر رہے ہیں تو میں سی ایم کی سی آر سے پرائیم ایسر میند تنمودی ہمیز پر راجہ سنگھ کے گزارش کروں گا راجہ سنگھ پر اینٹی نیشنل ہونے کا کیس دائر کریں اور راجہ سنگھ کی ایم ایل ای ممبرشپ کو ختم کر کر راجہ سنگھ کو جیل میں پٹھیں تو راجہ سنگھ دستور کو پڑھو کانسٹیٹیوشن پڑھو ساتھ میں خوران حدیث پڑھو ویدہ گیتہ اپنیشت پڑھو آؤ ایک رواللہ مالک کی طرف جس کا ذکر ان کتابوں میں ہیں اسی کی عبادت کی طرف اور اس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف تو ایسے دنگائی بات آپ کرنا تم بند کروگے اور دنیا میں شانتی انتی ملے گی مرنے کے بعد بھی شانتی انتی سے رہو گی